ہمارے پاس اکثر ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں جن کی کوالٹی اتنی غراب ہوتی ہے کہ ہم انہیں اپنے سوشل میڈیا پروفائس پر بھی شیئر نہیں کرنا چاہتے لیکن ٹوپ آز اے آئی ویڈیو انہانسر کی ہیلپ سے آپ اپنی لوگ کوالٹی کی ویڈیوز کو پروفیشنل لیول تاکیٹڈ کر سکتے ہیں اور انہیں ایڈ کے ریزولوشن تک اپسکیل کر کے ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے آپ کی ویڈیو کی کوالٹی کافی زیادہ امپروف ہو جائے گی ہم یہاں سے ایک ویڈیو ایزا سیمپل لیں گے اور سب سے پہلے اس کا سائز چیک کریں گے تاکہ جب ہم ایکسپورٹ کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ ایکسپورٹ کرنے کے بعد اس ویڈیو کا سائز کیا ہے یہاں پر فی الحال اس ویڈیو کا سائز 2.5 میگا بائٹ ہے اب ہم اس ویڈیو کو ٹوپ آز اے آئی ویڈیو انہانسر میں ٹریک اینڈ ڈروپ کریں گے یہاں سے آپ اس ویڈیو کی اوریجنل ریزولوشن دیکھ سکتے ہیں لیکن اب ہم اس کی ڈیفرنٹ آوٹپٹ ریزولوشن بھی چیک کریں گے اگر آپ چاہیں تو یہاں سے اس ویڈیو کی کوالٹی کو 2 ٹائمز یا پھر 4 ٹائمز تک اپسکیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایچ ڈی اور فل ایچ ڈی ریزولوشن میں ایکسپورٹ کرنے کا اپشن بھی موجود ہے لیکن ہم یہاں پر 4K ریزولوشن کو ہی سیلیکٹ کریں گے تاکہ ہمیں بہتر آوٹپٹ مل سکے اگر اس ویڈیو کی فیچرز کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر اے آئی سٹیبلائزیشن کا اپشن مل جاتا ہے جو کہ ویڈیو کی شیکی اور انسٹیبل فریمز کو ٹھیک کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اور اس سے ویڈیو سٹیبل ہوتی ہے اور ویڈیو میں ایک نیچرل لک نظر آتا ہے اس کے بعد آتا ہے موشن ڈی بلر اس فیچر کو ویڈیو میں اوبجیکٹ کی مومنٹ کی وجہ سے جو اچانک بلر فریمز کیلی اٹھ ہو جاتی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے جس سے ویڈیو کی کوالٹی امپروف ہوتی ہے فریم انٹرپولیشن کا استعمال ویڈیو کی فریمز کو ڈبل کرنے یا تیزی سے چلنے والی ویڈیوز کو سلو موشن میں کنورٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جس سے ویڈیو کی کوالٹی اور سموتنس امپروف ہوتی ہے اے آئی انہانسمنٹ فیچر کو ویڈیو کی کوالٹی کو امپروف کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے جس سے ویڈیو کی ریزولوشن کلرز برائٹنس اور کنٹراسٹ امپروف ہوتے ہیں اور اس سے ویڈیو کو کلیر اور وائبرنٹ بنایا جا سکتا ہے اس میں آپ کو دو آپشنز ملتے ہیں اوٹو اور مینول اوٹو موڈ میں آپ کو مزید فور آپشنز ملتے ہیں پروٹی ایس کا استعمال ویڈیو کی کوالٹی کو اوٹومیٹکلی انہانس کر کے ایچڈیو کوالٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے آٹیم اس ویڈیو میں نوائز کو کم کرنے اور ویڈیو کو شارپ بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے گایا سے آپ اپنی ویڈیو کو ایچڈیو کوالٹی میں اپسکیل کر سکتے ہیں اور فائنلی تھیا کا استعمال ویڈیو میں ہیز اور فور کو ریڈیوز کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جس سے ویڈیو کی ویزیبیلٹی اور ڈیٹیل امپروف ہوتی ہے اور ویڈیو زیادہ کلیر نظر آتی ہے اب ہم اس کے مینول موڈ کے ڈیفرنٹ اوپشنز کو دیکھتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلے ریورٹ کمپریشن کا اپشن ہے اس کا استعمال ویڈیو کو کمپریشت فورمیٹ سے اوریجنل فورمیٹ میں ری سٹور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جس سے ویڈیو کی کوالٹی کو واپس سے ری سٹور کیا جا سکتا ہے اور ویڈیو کو ہائی کوالٹی میں اپسکیل کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو ریکاور ڈیٹیل کو اپشن مل جاتا ہے ویڈیو میں آپ اپنی ویڈیو میں مسنگ ڈیٹیل کو ریکاور کر کے واپس رہ سکتے ہیں شارپن سے آپ اپنی ویڈیو کی شارپنس کو امپروو کر سکتے ہیں اگر آپ کی ویڈیو میں نوائس ہے تو اس کو آپ اپنی مرضی سے جتنا کم کرنا چاہیں یہاں سے کم کر سکتے ہیں ڈیہالو کا استعمال ویڈیو میں اج آرٹیفیکٹس کو ریموو کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جس سے ویڈیو کی شارپنس اور ڈیٹیل امپروو ہوتی ہے اور ویڈیو کلیر نظر آتی ہے بیسکلی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو میں کسی اوبجیکٹ یا کریکٹر کے اراؤنڈ ایک ایسی برائیٹنس یا آوٹ لائن جس کی وجہ سے اوبجیکٹ یا کریکٹر بیکراؤنڈ سے سیپرٹ نظر آتے ہیں یہ افیکٹ عمومن آور شارپننگ آور ایکسپواجر یا آور پروسسنگ سے کریئٹ ہوتا ہے انٹی ڈی بلار فیچر کو استعمال کر کے آپ ویڈیو میں مینولی موشن بلار کو ریموف کر سکتے ہیں جس سے ویڈیو کی کلیرٹی اور ڈیٹیل امپروو ہوتی ہے اور ویڈیو کافی شارپ نظر آتی ہے ایڈ نوائز فیچر کا استعمال ویڈیو میں نوائز یا گرینی افیکٹ کو ایڈ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جس سے ویڈیو کی کوالٹی اور ٹیکچر امپروو ہوتی ہے اور ویڈیو کو فلمی لکھ دیا جا سکتا ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم فیلحال اوٹو موڈ میں پروٹیس کو ہی سلیکٹ کریں گے لاسٹ میں ہمارے پاس ہے گرین اس فیچر کا استعمال ویڈیو میں گرینی نوائز کو ریڈیوز کرنے یا ریموف کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جس سے ویڈیو کی کوالٹی اور ڈیٹیل امپروو ہوتی ہے اور ویڈیو کو کلین اور کلیر بنایا جاتا ہے فائنلی ہم ان میں سے کچھ فیچرز کو سلیکٹ کر کے پیویو کریں گے اور دیکھیں گے کہ اب ہمارے پاس آوٹپوٹ کیسا آتا ہے اگر آپ ان میں سے کسی بھی فیچر کا ڈیٹیل ریویو چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں اس پر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا لیفٹ سائٹ پہ ہمارے پاس اوریجنل ویڈیو شو ہوگی اور رائٹ سائٹ پہ ہمارے پاس ان میں سے کچھ فیچرز کو سلیکٹ کرنے کے بعد جو ریزلٹ آئے گا وہ شو ہوگا جس سے ہمیں دونوں ویڈیوز میں ایک بہتر کمپیریزن دیکھنے کو ملے گا اور یہ آپ کے سسٹم پر بھی ٹی پینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا سسٹم یوز کر رہے ہیں اور اس کی سپیسیفکیشنز کیا ہیں سو فائنلی ہمارے پاس آوٹپوٹ نکل کر آ چکا ہے یہاں پر اگر ہم دونوں ویڈیوز کو سائٹ بائی سائٹ کمپیر کریں تو کافی بڑا ڈیفرنس نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے آئی ویڈیو انہانسر نے ویڈیو کو کافی زیادہ ایمپروف کیا ہے فائنلی آپ یہاں سے چک کر سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو کون سے فولڈر میں ایکسپورٹ ہوئی ہے فولڈر میں آنے کے بعد ہم اس ویڈیو کو پلے کریں گے اور پھر اس کا سائز چک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک 2.5 میگا بائیٹ کی ویڈیو کو اے آئی ویڈیو انہانسر سے 4K ریزولوشن میں اپسکیل کرنے کے بعد اب اس کا سائز بھی ویڈیو کوالٹی ایمپروف ہونے کی وجہ سے 112 میگا بائیٹ ہو چکا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کسی بھی طرح کی کوئی کنفیجن ہے تو آپ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹب لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کانلی ایسے لائک اور شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تھانکس فور واشنگ